سب سے پہلے بتائیں کہ پاکستان میں جزام کی بیماری سے لڑنے والے ڈاکٹر کراچی میں چل بسی ہیں ڈاکٹر رتفاؤ کی کوششوں سے پاکستان میں جزام جیسی بیماری پر قابو پایا گیا جرمنی سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر رتفاؤ کا انتقال 87 برس میں ہوا انہوں نے ملک پھر میں جزام اور ٹی بی کی روک تھام کے لیے 157 سینٹر قائم کیے تھے جن کا آج انتقال ہو گیا ہے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ اہم خبر ہے جو ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں کہ ڈاکٹر رتفاؤ کی کوششوں سے پاکستان میں جزام جیسی بیماریوں پر قابو پایا گیا تھا اسی بارے میں مزید جانتے ہیں ابراہیم رن سے ابراہیم رن بتائے گا اس افسوسنا خبر کے بارے میں جی دیکھیں بلکل یہ بہت بڑی افسوسنا خبر ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ڈاکٹر رتفاؤ جو 87 سال کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں انہوں نے پاکستان میں جزام کے مریضوں کے لئے بہت خدمات کی تھی انہوں نے اس وقت انیس سو ساٹھ میں یہ پاکستان میں آئی تھی یہ جرمنی سے ان کا تعلق تھا اس وقت جزام کا نام لینا بھی بہت ہی خطہ نا سمجھا جاتا تھا انہوں نے آکے جزام کے مریضوں کی دن رازت خدمت کی اور آخر کار انیس سو چانوے کے دوران جو ہے اس جزام پر کنٹرول کیا انہوں نے اور آج تک ان کے جو ہے 153 سینٹر جو ہے اور ٹی وی اور جزام کے ملک بھر میں جو قائم ہے جبکہ کراسی میں انہوں نے سب سے بڑا اسپتال ہے جس کو ایم اے ایل سی کے نام سے پکارا جاتا ہے یہاں ہی پہ انہوں نے پورا قیام کیا پوری زندگی جو انہوں نے یہی پہ وقت کر دی انہوں نے اسپتال کے اندر انہوں نے اپنی ریائش اختیار کر رکھی تھی اور ایک چھوٹے سے کمرے میں انہوں نے تمام چیزیں اپنا وندوباز کیا ہوا تھا کہ ان تمام چیزیں کھانے پینے کی اور انہوں نے پوری زندگی جو ہے ایسے مریضوں کے لئے وقت کر دی تھی اس کے بعد یہ جو ایک ٹھیک ہے ابراہیم برند آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ